اور اس کی احضار میں قدرت کی انٹی بائٹیت انسان معمول زندگی میں اگر رکھے تو جو بھی جرسین پیدا ہوتے ہیں یہ ساتھ ساتھ اس کو ختم کریں چین چاہتا ہے یہاں رکھ دیا تو اس کو حضرت بھائی سے ملے گی اس کو حضرت بھائی کہتے ہیں کہ دانے کو استعمال نہ کیا جائے کیونکہ دانہ حضرت نہیں ہوتا پھر اس کا اخراج ویسے ہو جائے اس کو اگر تھوڑا سا کوٹ لیا جائے پیس لیا جائے ہاون دستے سے تو وہ پیسی ہوئی زیادہ مختلف ہے یہ ایسے ہے کلون جی کا پیل جب تر استعمال کرتا ہے رہا تو بہت فائدہ ہوتا ہے نات میں بھی لگا تھا انہوں نے آنے سے پہلے آپ دیکھ رہے ہیں کتنے حدثے کے بعد ابھی ہوا ہے یہ چانس وہ چھوڑ دیا بستر وہ جائے لیکن یہ حقیقت ہے کلون جی کے استعمال پہر ہو کیونکہ حضرت بھائی جتنی بھی طب ہے یہ ساری جائے وہ نانی نانی تو پہلے سے صلی اللہ علیہ وسلم کو لکھا رہا ہے میڈیکل لائن کا موجزت جاتا ہے جہاں ڈاکٹر آجز آگے اس زمانے کے حقیقت یہاں جاں حضرت علیہ السلام کا کام شروع ہوتا ہے داکٹر کسی نظر کی کمزوری والے کا تو علاج کر سکتے تھے لیکن کسی مادرزاد اندھے کو ٹھیک نہیں کرتے ڈاکٹر ہاتھ کڑھے بھی یہ تو مادرزاد حتیسہ علیہ السلام ٹھیک کر لیتے ہاتھ پیرتے ٹھیک ہو گئے ڈاکٹر بیمار کا تو علاج کرتے حکیم لیکن مردے کو زندہ کرنا یہ ڈاکٹروں کی فیڈیاں ان کے آتھ کرے اللہ تعالیٰ نے وہ موجزہ دیا جو اس زمانے میں جدید ابھی حکیم جالی نوس جس کی میدے کی دوہ مشہور ہے جوارش جالی نوس حتیسہ علیہ السلام سے دو سو سال پہلے اور عطیبہ کہتے ہیں میدے کی اس سے بہتر دوہ آج تک نہیں بڑھ اگر اجزاء اس کے پورے ڈالے گئے جوارش جالی نوس لیکن اس زمانے میں چونکہ طبی یونانی عرشتو جالی نوس بڑے بڑے حکمات ہیں تو حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام پھر جتنی بھی یہ دب ہے دوائییں خاص طور پہ اتنا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر مادی ہے جو بھی بیماری اللہ تعالی نے اتاری ساتھ اس کی دوہ بھی اتاری کوئی ایسی بیماری نہیں جس کی دوہ موجود نہ اب جڑی بوٹیاں اسی سے یہ ساری چیزیں حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام پہ ان کو جڑی بوٹیاں بتاتی دیتی میرے اندر یہ تاثیر ہے ان کا کشف تھا اور یہ حضرت پھولپور رحم اللہ میں بھی یہ حضرت کی بھی کرامت تھی ہم نے حضرت سے سنا تھا کہ ایک دفعہ حضرت پھولپور رحم اللہ حضرت حکیم الامت کو خط لکھا کہ مجھ باہر جنگل میں جاتا ہوں تو جڑی بوٹیاں مجھے بتاتی مجھ میں یہ تاثیر دیں تو حضرت نے ذکر بند کروا فرمایا کہ تمہارا آپ کی توجہ مذکور سے ذکر کی طرف اور اس کی طرف کیسے ہو تو پھر حضرت نے لیکن نسخہ کیمیاں بھی معلوم تھا سونا بنانے کا نسخہ پھولپوری کو اور ایک کو حضرت حکیم الامت نے سفارش لکھی کہ آپ کا کوئی حرج نہ ہو مناسب سمجھیں تمہیں مسکین ہیں اس کو نسخہ کیمیاں سکھا دی تو حضرت کے بار رکھا آیا حضرت نے فرمایا میں حکم تو نہیں شیخ نے دیا سیر سفارش فرمائی میں تجھے نہیں سکھاتا جب آپ سے اس کو پھر سونا بنانے کا جڑی بوٹیاں بتا یہ جو حضرت والا کا اٹھارا جڑی بوٹیوں کا نسخہ ہے یہ حضرت پھولپوری کا نسخہ حضرت کی طرح اور عجیب اس کے اندر تاثیرات مقوی دماغ اور ان کو سکون نہیں ہوتا نیند کے لئے تو جڑی بوٹیاں بتا اب یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے بھی چیزیں ہیں آپ نے پڑا تو کہیں بھی نہیں جو بھی ہے وہ وحی کے ذریعے سے جو وحی تلاوت والی وہ قرآن میں محفوظ ہوگی باقی آپ کے ارشادہ اللہ تعالیٰ نے خود بتا دیا کہ یہ یہ چیزیں ہیں اس لئے آپ کی طب تو خالق کی طرف سے آتیا ہے تو وہ استعمال کی قلنان جی کہا تو ماشاءاللہ بابا وہ طبیعت ناساز بھی تھی پھر دن کی جب سے ڈاکٹروں نے آپ کھانا کھان پھر سے آپ کھانا کھان تو بابا نے یہ لگا مدینہ چلیت میں کسی نہ کھانا تو پھر جو ہے اس وقت سے یہ شروع ہوئے اتنی آفرسوں سے قلنان جی کہتے ہیں دوسرا حضرت والا یہ ہمارا اس وقت پورا محور ریورس چال رہا ہے یہ سنت راستہ اس سے الٹ چال رہا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کھانے کی درطیب بتائی آپ کا ایک ارشاد تو پوری میڈیکل لائن کا وہ بنیادی حصور آپ نے فرمایا کہ میدہ بدن کا حوز ہے حوز البدن فرما جب میدہ صحیح ہوگا تو یہ حوز صحت لے کر پورے جسم کے آزا میں جائے گی پر اگر میدہ صحیح نہیں تو بیماری میدے سے پورے جسم میں پھیل اب ہارٹ کے مرض وہ بھی میدے کے راستے سے ہوگا میدے ہی کی بیعتیاتی ہیں جو ہارٹ کا عمر آنکھوں کے جگر کے گردے جتنے بھی امراض ہیں وہ میدے کے راستے سے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میدے کے بارے میں بہت زیادہ اہم دایا اب میدے کے جو اصول آپ کی سیرت تیبہ میں ملتے آپ نے فرمایا کہ خیر تان بواکر ہو سب سے بہترین کھانا وہ ہے جو جلدی سویرے سویرے کھا ہے جتنا جلدی ہوگا اور جتنا اچھا ہوگا تو وہ سب سے بہترین اور شام کا کھانا آپ کا یہ ہوتا تھا خدور پانی فرمایا کہ چند لکمیں کافی ہیں جس سے انسان کی پشت سیدھی رہے ناغہ کرنے سے منع فرمایا فرمایا ناغل سے بڑھاپا جلدی آتا ہے لیکن چند لکمیں کھانا اب ہمارا الٹ ہے سا اس میں صبح کے وقت تو پاپا ہے ایک توس ہے اور شام کے وقت جتنی دعوت ہیں جتنی مقوی چیزیں وہ سب شام کے وقت رات کے وقت اس میں میدے میں جارے پھر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبح تحجد میں اٹھتے تھے امت کے لئے تحجد مستحو لیکن آپ پر فرض تھی عام چھے نمازوں پانچ نمازوں کی طرح تو آپ اٹھتے ہی سب سے پہلے مسواق فرماتے ہیں پھر آپ دانتوں میں بھی مسواق فرماتے ہیں زبان پہ بھی مسواق فرماتے ہیں اور تالو میں بھی مسواق اب یہ اگر آدمی جب کرتا ہے تو اس کے میدے کی ایسی ورزش ہوتی ہے اور جتنی بھی رتوبات فادسہ فاسدہ ساری رات کی وہ نکل جاتی ہیں اس کے بارے ناچے یہ ترتیب اب بالکل برقس ہو گئے چل تو رہے شہرہ عام پہ موٹر ویب پہ لیکن گاڑی ریورس چلا رہے یہ ہی ساری سوکت ہے اس وجہ سے یہ امرہ ہے اس لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تہیو مطب بنایا دو تین سال بیٹھا رہا چلا گیا واپس کوئی مریض ہی نہیں آیا اس کے بعد چیک کرانی تھی اس نے بھی تحقیق کی مسئلہ کیا یہاں کوئی بیمار نہیں ہوتا تو اس نے یہ جو تحقیق کی پتہ چلا صحابہ اکرام کی حالت یہ سخت بھوک میں کھاتے ہیں اور ابھی بھوک باقی ہوتی کھانا چھوڑ دیں جیسے اس کو یہ تحقیق کی چلا گیا اللہ عمل کرا دے یہ حقیقت یہ آٹ کا جتنا ہوتا ہے یہ کھولسٹرول وغیرہ سب کھانے کا یہ مسئلہ ہے پھر ورزشیہ نہیں ہیں اور پھر برگر اور یہ تو بہت سے جگہ ایسی ہیں جہاں گھر کے اندر برگر حقیقت بتا رہا ہوں آپ روزانہ 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 گولڈنگ روزانہ گولڈنگ روزانہ روزانہ جیسے کہ لوں جی کہ تو چلو کروا دو گئی آپ نے مسوا کے یہ تابنی کا مجھے نہیں بتا لیا یہ بتا تھا اس میں واقعی حساس ہے جسے بھی قیون آنے آنے جلی وہ کہہ ہوتی ہونی بھی چاہیے جیسے وہ کہہ ہوگی تو وہ میدہ کھنجتا ہے بہت سے اور میدہ کھنجتا ہے پھر وہ اپنی جگہ پر آتا پھر تینجا اس او او سے تو وہ اس کی جو اندر کی وہ حساس ورزش اس کے اندر زرارسہ ایسے لگتا ہے زمان بڑے حضرت کبھر لیکھا مجھے نہیں پتا تھا باہ میں پتا چلے عریض پر آنے آنے سار پریب رام سہیت کی بھی ترکی جنہاں کہ تم اپنی سہیت پر لیے صبح کی سہیت سے مجھے اس کو کمائے لگر غدوہ غدوہ پہتے صبح تو کرنے اور روحہ اور شام کو بھی سہیت کریں یعنی اسر کے بعد صبح اور اسر اور شہیئی من الدرجہ اور کچھ رات کے لگتا یعنی جیسی کھانے کے بعد آدمی چاہر کرنے کو اتنا خوش مجھے